ایک نبی خدا کی بارگاہ میں ابلیس آیا نبی خدا نے پوچھا ابلیس یہ بتا کہ تو لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہے سارے ایک طرف تو ہے جس کا کام ہے گمراہ کرنا ایک طرف ہم سب ہیں جن کا کام ہے لوگوں کو ہدایت دینا سیدھے راستے بلے آنا ہماری ایک طویل پہریس ہے ایک لاکھ چوبی سزار کی مثلا لیکن اتنی کوشش کرنے کے بعد دن بھر رات بھر سفر حضر ہر طرح کی پریشانی کسی کے حصے میں دس آئے کسی کے حصے بیس آئے کسی کے حصے میں سو آئے اور ایک رتو اکیلا ہے جس کی فوجوں کا کوئی شمار ہی نہیں اس کے ساتھیوں کا کوئی حساب ہی نہیں ہے بات کیا ہے کہ تو اتنی جلدی کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم لوگوں کی مہم کامیاب نہیں ہوتی بات بہت کھلی ہوئی ہے کہ ہمارا آپ کا مقابلہ چل رہا ہے تو وہ کون سب مقابلہ کرنے والا احمق ہوگا یہ اپنی ترکیب دشمن کو بتا دے گا آپ کا کام ہے ہدایت کرنا ہمارا کام ہے گمراہ کرنا نہ آپ اپنی ترکیب ہم کو بتائیں گے نہ ہم اپنی ترکیب آپ کو بتائیں کہ مقابلے کی شان یہی ہے اپنے اپنے حساب میں لگے رہے ہیں اپنا اپنا کام کرتے رہے ہیں کوئی نہ کوئی جو کامیاب ہوگا یا آپ کامیاب ہوں گے یا ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں آخر یہ معلوم ہو جائے کہ آخر تو اتنی کامیاب کیسے ہو جاتا ہے اور ہماری مہم کامیاب کیوں نہیں ہوتی اسے کہا مجھے بتانا تو نہیں چاہیے لیکن میں اس لئے بتا دیتا ہوں کہ میرے بتا دینے کے بعد بھی میرا کچھ بگڑ نہیں سکتا ہے جو میرے ہیں وہ چوٹ نہیں سکتے ہیں وہ آپی والے ہیں جو چوٹ چوٹے چلے آتے ہیں کہ آخر یہ معلوم تو ہو جائے کہ آخر کرتا کیا ہے تو اس نے کہا بہت چوٹی سی بات ہے جب انسان کسی برائی کے ارادہ کرتا ہے تو میں برائی کو اتنا آسان بنا دیتا ہوں کہ انسان کو سوچنی نہیں بہتا شاکر اللہ آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں مسلمان مومن مومن کی زندگی کی قیمت مومن کی عبرو کی قیمیت مومن کے مال کی اہمیت مومن کے ایک ایک قطر خون کی اہمیت مومن کی اتنا زور لگایا تھا کہ مومن کی اہمیت معلوم ہو جائے اور انسان سوچے کہ مومن کے ایک قطر خون بہا دینا اگر روزی قیامت ایسا حساب چاہتا ہے جو کوئی انسان نہیں دے سکتا تو خدا نخواستہ اگر مومن کا گلر کٹ گیا تو کیا ہوگا میں اس کو سمجھاتا ہوں کیا ریوالور تمہارے ہاتھ میں خیلی ذرا ایسا ایک بچن کو ہلا دینے کی دیر اب آپ سمجھاتے رہے ہیں مومن کا قطر خون مومن کی زندگی مومن کی اہمیت کفارہ میں نے کہا کوئی کام ہی نہیں مرد ہو کے ہمت والا ہو کے قوت بادو رکھنے والا ایک انگلی نہیں ہی رہ سکتا ہے اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا تم کو تمہیں تو معلوم نہیں اس نے کیا کیا تمہیں کہا ہے اب اتنا تیار کر دیا کہ بلاخر انگلی کو جنبیش ہوئی گئی آپ کی برسہ برس کی ساری محنت ایک طرف اور میرا ایک اشارہ ایک طرف میں نے فقط یہ توجہ دلا دی کہ یہ کام پر بلا کام نہیں یہ کونسا بلا کام ہے زیادہ نامحرم سامنے جا رہا ہے آنکھ کھولنے میں کیا تکلیف ہیں کونسی قیامت آ جائے گی اور آنکھ تو کھلی ہے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ خدا نے آنکھ دی ہے اگر بند کرنے ہی ہوتا پہلے زندہ بنایا ہوتا خدا نے آنکھ دی ہے اس کو مصرف ہونا جی مصرف ہے میں نے سمجھا دیا اور سب کی سمجھ میں آ گیا اب آپ سمجھاتے ہیں حیاء شرم غیرت عزت عفت عبرو کون سمجھے گئے لہذا میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کے نگاہوں میں گناہ کو اتنا آسان بنا دیتا ہوں کہ آدمی کو گناہ کرنے میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہو خیال ہی نہیں ہوتا میں نے کوئی گناہ کیا